پرزند زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہِ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محرومِ بصیرت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار دی لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہِ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہبِ اہلِ بیت کی اشارت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں کاشانہِ بصیرہ شہنہِ بصیرہ شہنہِ بصیرہ شہنہِ بصیرہ شہنہِ پرزند زہر آئے حالات برے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین کاشانہِ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں بلکہ میں اب یوں کہوں کہ پچھلے فورٹی نائن نشستوں میں ہم نے پڑھا اور اب ہم آخری نشست پہ آگئے ہیں کتاب کا نام شرین ہے جربلاغہ کلام امیر المومنین علی علیہ السلام تالیف آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی پیشکش باب العلم دارت تحقیق کراچی مصبا القرآن ٹرسٹ پاکستان لاہور تو یہ والیوم سیون کی تفصیلات آپ تک میں نے پہنچائیں اور ہم یہ خدبہ جو اس والیوم میں کل دو سو تک ٹو ہنڈرڈ خدبہ نمبر ٹو ہنڈرڈ تک ہم نے پڑھنا تھا تو الحمدللہ ہم اس آخری خدبے پہ آگئے ہیں جو کہ اس والیوم میں دیا ہوا ہے اس سے آگے اس سے آگے بھی خدبات ہوں گے یقین جو کہ اگلے والیوم میں آپ پڑھیں گے والیوم ایٹ میں تو یہاں پر آغاز ہم کرتے ہیں کتاب کے صفحہ نمبر ٹری ساری سکس تھرٹی سیون سے اور یہ کتاب ختم ہو رہی ہے میں یہ بھی بتا دوں تاکہ پڑھنے کے آغاز میں ہی آپ کو اندازہ ہو جائے یہ کتاب ختم ہو رہی ہے پیج سکس فورٹی تھری پر تو بہت زیادہ بہت زیادہ تیجی زب نہیں ہے کچھ ہی صفحات ہیں لیکن اگر ہم ان صفحات کو پچھلی ریکارڈنگ کے ساتھ پڑھتے تو وہ چالیس منٹ سے اوپر کے غریب ہو جانے تھے اس لئے مناسب نہیں سمجھا اور یہ ہم پارٹ الگ ہی پڑھ رہے ہیں آئیے مل کر پڑھتے ہیں خطبہ ٹو ہنڈریڈ امام علیہ السلام کا وہ خطبہ جو آپ علیہ السلام نے امیر شام کے بارے میں جلتی عبارت میں اصول کافی جلد نمبر دو صفحہ نمبر تھری تھرٹی سکس اور تھری تھرٹی ایٹ پر دو اسناد کے ساتھ ذکر کیا ہے ان اسناد میں سے ایک حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور دوسری اسبخ بن نباتہ اسبخ کیجے علیہ السعاد بے غین اسبخ بن نباتہ سے مربوط ہے جو انہوں نے براہ راز امیر المومنین علیہ السلام سے نقل کی ہے اس نکتے پر توجہ رہے کہ اسبخ بن نباتہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے یہ کلام کوفے کے ممبر پر ایک خدبے کے زمن میں ارشاد فرمایا تھا انورٹڈ کومہ کلوز پھر لکھا ہے اسبخ کے اس جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کلام کسی مفصل خدبے کا ایک حصہ ہے مگر مرہوم سید رزی نے اسی قدر پر اکتفاق کیا ہے حوالہ نوٹ کیجئے مسادر نحج البلاغہ جلد نمبر تین صفحہ نمبر ایٹی فائف اور اب پڑھتے ہیں خدبہ ایک نگاہ میں لکھا ہے امام علیہ السلام اس خدبے میں امیر شام کی سیاست جو جھوٹ عوام کو فریب دینے اور مکروہیلے پر مبنی تھی اس کی طرف یوں اشارہ فرماتے ہیں انورٹڈ کومہ کہ اس قسم کی سیاست میں اس سے زیادہ دوبارہ پڑھتی ہوں کہ اس قسم کی سیاست میں اس سے زیادہ جانتا ہوں لیکن تقوی پرہزگاری اور خوف خدا مجھے اس قسم کا مجرمانہ رویہ اپنانے کی ہرگز اجازت نہیں دیتا انورٹڈ کومہ کلوز اس کلام کے آخر میں آپ فرماتے ہیں کہ لیکن ایسا نہیں کہ میں اس کی سیاسی چالوں سے دھوکہ کھا جاؤں اور اس کے مقابلے میں ڈٹ نہ جاؤں آئیے اب الفاظ مولا کے یہاں پہ عربی میں لکھے ہیں آغاز ہو رہا ہے وَاللَّهِ مَا مُعَاوِيَتُوْ بِعَدْحَا اور اختتام ہو رہا ہے بِشْدیدت ہی تے لکھا ہے خدا کی قسم ای ترجمہ انورٹڈ کومہ خدا کی قسم امیرِ شام مجھ سے زیادہ چلتا پرزہ اور ہوشیار نہیں مگر فرق یہ ہے کہ وہ غداریوں سے چوکتا نہیں اور بد کرداریوں سے باز نہیں آتا اگر مجھے یاری و غداری سے نفرت نہ ہوتی تو میں سب لوگوں سے زیادہ خوشیار اور فتین ہوتا لیکن ہر غداری گناہ اور ہر گناہ حکم الہی کی نافرمانی ہے چنانچہ قیامت کے دن ہر غدار کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہوگا جس سے وہ پہچانا جائے گا خدا کی قسم مجھے حد کنڈوں سے غفلت میں نہیں ڈالا جا سکتا اور ناسختیوں سے دبایا جا سکتا ہے انورٹڈ کومہ کلوز ترجمہ مکمل ہوا اب لکھا ہے شرع و تفسیر آئیے مل کر پڑھتے ہیں یہاں پر ہیڈنگ ہے کہ اس کی سیاست گناہوں میں اٹی ہوئی ہے یہ جو لکھا ہے یہ ہیڈنگ کا جملہ ہے تفصیلات ہیں کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں کچھ نا آگاہ ایسے تھے جو امام علیہ السلام کا امیر شام کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے کہتے تھے کہ امیر شام زیادہ سیاست جانتا ہے یہ ایسی بات ہے جو بعد کی صدیوں میں بعض لوگوں سے سنی گئی اور آج بھی بعض غافل اسے دور آتے ہیں مسکورہ بالا کلام میں آپ علیہ السلام اس قسم کے لوگوں کو مو توڑ جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں انورٹڈ کومہ کہ خدا کی قسم امیر شام مجھ سے زیادہ چلتا پرزا اور ہوشیار نہیں مگر فرق یہ ہے کہ وہ غداریوں سے چکتا نہیں ہے اور بد کرداریوں سے باز نہیں آتا انورٹڈ کومہ کلوز پھر لکھا ہے یہاں پہ یخدرو یہ غین ڈال رے اور ڈال کے ساتھ جو کہ کسرا ہے اور رے پہ پیش ہے یخدرو یہ غین ہے یخدرو کا مادہ غدر سے اور جس کے معنی چالاکی اور احشکنی کے ہیں اور یفجرو فجور سے ماخوض ہے جس کے معنی گناہ کے ہیں درحقیقت یہ فجور غدر کا نتیجہ ہے کیونکہ غدر ہی فجور کی راہ ہموار کرتا ہے پھر اسی گفتگو کے تسلسل میں فرماتے ہیں مولا کہ اگر مجھے ایاری و غداری سے نفرت نہ ہوتی تو میں سب لوگوں سے زیادہ ہوشیار وفتین ہوتا انورٹڈ کومہ کلوز دراصل امام علیہ السلام یہاں اس عام نکتے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ سیاست دو طرح کی ہے بے قید اور مطلق الانان سیاست جو گناہوں میں اٹی ہوئی ہے اور مختصر یہ کہ سیاست کی یہ قسم شیطانی ہے جبکہ سیاست کی دوسری قسم جو تقویٰ و پرہزگاری پر مبنی ہوتی ہے وہ رحمانی سیاست ہے ان دونوں کی راہیں الگ اور ان کے نتائج مختلف ہے پہلی قسم میں انسانی اخلاقی اور دینی حدود حدود کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی اور جو بھی قانون و ضابطہ ان کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے اسے بڑی رحمی بڑی بے رحمی سے کچل دیا جاتا ہے چنانچہ عالم سیاست کے مشرق و مغرب میں آج ہم یہی مشاہدہ کر رہے ہیں دوسری قسم وہ سیاست ہے جو الہی انسانی اور اخلاقی اقدار کے دائرے میں ہوتی ہے اس سیاست میں کبھی بھی لوگوں خصوصا غریب اور لاچار افراد پر ظلموں سے تب نہیں ہوتا اور نہ فرے وہ خیانت اور اہد چکنی کی اس میں گنجائش ہوتی ہے اسی طرح زیادہ طلبی بھی پسند نہیں کی جاتی اور اپنے لیے ایک سرخ لکیر کے قائل ہیں جس سے وہ آگے نہیں بڑھتے لہذا امام علیہ السلام اسی سخن کے تسلسل میں خیانت ایاری اور گناہ کو اپنی سیاست کی پیش رفت کا وسیلہ بنانے والوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں انورٹڈ کومہ لیکن ہر غدداری گناہ اور ہر گناہ حکم الہی کی نافرمانی ہے چنانچہ قیامت کی دن ہر غددار کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہوگا جس سے وہ پہچانا جائے گا انورٹڈ کومہ کلوز ہو گیا پھر یہاں پہ لکھا ہے ولے کلے غادرن لباؤن کا جملہ ایک معروف حدیث کا حصہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی کتب میں نقل ہوئی ہے منجملہ شوکانی شین واؤ کاف نون چھوٹی ہے شوکانی نے نیل الاؤتار یہ انورٹڈ کومہ میں لکھا ہے نون یہ لام الف لام الف واؤ توی نیل الاؤتار اور بخاری نے اپنی کتاب صحیح میں اسے نقل کیا ہے جبکہ شوکانی نے تصریح کی ہے کہ اس حدیث پر علماء کا اتفاق ہے حوالہ آپ نینوٹ کرنا ہے نیل الاؤتار جل نمبر آٹھ صفحہ نمبر سیونٹی نائن اور صحیح بخاری جل نمبر آٹھ صفحہ نمبر سکسٹی ٹو کتاب الخیل اور آگے چلتے ہیں پھر لکھا ہے کہ اس کے بعد امام علیہ السلام اس خدبے کے آخیر میں اس لیے کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ ممکن ہے امام علیہ السلام کے اخلاص کے سبب آپ علیہ السلام غدار اور جابر سیاستدانوں کے فریب میں آ جائیں گے مولا فرماتے ہیں کہ خدا کی خسم مجھے حد کنڈوں سے غفلت پر نہیں ڈالا جا سکتا اور نہ سختیوں سے دبایا جا سکتا ہے انورٹڈ کاما کلوز یہ جملہ دراصل ان لوگوں کے لیے جواب ہے جو کہتے ہیں کہ فاجر و لادین افراد کے مقابلے میں صرف انہی کی مانت لوگ ہی ٹھہر سکتے ہیں اور دیندار اور نیک افراد ان کے چنگل میں پھنس جائیں گے ممکن ہے کہ انسان غدار اور ایار نہ ہو لیکن ان کے طور طریقوں سے خوب واقف ہو تاکہ اس کے جال میں کبھی نہ پھنسے تو یوں یہ شروع تفسیر مکمل ہوئی خدبہ ٹو ہنڈرڈ کی اور اب ہم پڑھیں گے نکتہ یہاں اس نکتے میں ہیڈنگ ہے انسانی سیاست اور شیطانی سیاست اس کی تفصیلات پڑھتے ہیں حقیقی سیاست تو وہی تدبیر ہے جو کبھی ایک چھوٹے گروہ کے بارے میں کی جاتی ہے اور کبھی ایک ملک کے بارے میں اور یہ سلسلہ قدیم ترین زمانوں سے انسانی معاشوں میں چلا آ رہا ہے اور سیاست دان خواہ اچھے ہوں یا برے انسانوں پر حکومت کرتے چلے آ رہے ہیں سیاست کی دو قسمیں ہیں کہیں یہ آزاد اور ہر قسم کی قیدوں شرط سے آری ہوتی ہے اور کہیں مشروط اور مقید نمبر ایک بے قید اور آزاد سیاست وہ ہے جو اپنے مقصد کی راہ میں آنے والی کسی بھی قسم کی رکاوٹ اور مانے کو قبول نہیں کرتی اور اپنے حدف تک پہنچنے کے لیے ہر کام کو جائز اور مباہ سمجھتی ہے گناہگار اور بے گناہ کو قتل کرتی ہے آباد زمینوں اور گھروں کو ویران کرتی ہے ہر قسم کے مکرو ہیلے اور جھوٹ کا سہارا لیتی ہے معاہدوں کو جب بھی اپنے مقاصد کے منافی پاتی ہے قدموں تلے رون ڈالتی ہے یہاں تک کہ ماں باپ اور بیٹے بھائی پر بھی رحم نہیں کرتی یہ جو کہا جاتا ہے کہ سیاست کے ماں باپ نہیں ہوتے اسی مطلب کی طرف اشارہ ہے حارون اپنے بیٹے مامون سے کہتا ہے اگر میری حکومت کی طرف تمہ کی نگاہ سے دیکھو گے تو تمہاری آنکھیں نکال لوں گا جبکہ مامون نے اپنے بھائی امین کے کٹے ہوئے سر کا جشن مناتے ہوئے استقبال کیا اس طرح کے واقعات عرب و عجم اور مرشق و مغرب کی تاریخ میں بھرے پڑے ہیں قرآن ان میں سے فرعون کی داستان کی طرف یوں اشارہ کرتا ہے جو کہ سور قصص کی آیت نمبر چار ترجمہ ہم پڑھتے ہیں کہ فرعون نے روئے زمین پر بلندی اختیار کی اور اس نے اہل زمین کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا کہ ایک گروہ نے دوسرے کو بلکل کمزور بنا دیا اور عورتوں کو زندہ رکھا کرتا تھا وہ یقیناً مفسدین میں سے تھا انورٹڈ کوما کلوز دوسرے نمبر پہ ہے کہ جہاں تک رحمانی اور انسانی سیاست کی بات ہے تو وہ ایسی سیاست ہے جو اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے وسائل کی مشروعیت میمشین ریواؤ این ییتے مشروعیت کی پابند ہے اور احکامِ الہی اور انسانی اصول کے دائرے سے خارج نہیں ہوتی انصاف کو دوست و دشمن دونوں کا حق سمجھتی ہے امانت کی پاسداری کرتی ہے اپنے عید و پیمان کی پابند رہتی ہے اور انسان اور انسانی اقدار کو اہمیت دیتی ہے ایسے سیاستدان اگرچہ کم ہیں اور شیطانی سیاست کرنے والے دشمنوں کے مقابلے میں ممکن ہے سختیوں کا سامنا کرنا پڑے لیکن ان کے نام تاریخ کی پیشانی پر چمک رہے ہیں اور ان کا مشل راہ ہوتا ہے سیاست کی پہلی قسم کا واضح نمونہ شام میں امیر شام کی حکومت ہے جبکہ دوسری قسم کا واضح نمونہ حضرت علی علیہ السلام کی سیاست ہے یہ ایسا مطلب ہے کہ جس کا متاثب افراد کے علاوہ تمام دوست اور دشمن اعتراف کر چکے ہیں ابن ابی الحدید نے الحدید اپنے مذہبی عقائد کے پیش نظر مملکت داری میں پہلے مولا علی علیہ السلام کی سیاست کا خلیفہ سانی کی سیاست کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ لوگ مقام علی علیہ السلام کو نہیں پہچانتے ان کا خیال ہے کہ خلیفہ سانی علی علیہ السلام سے زیادہ سیاست جانتے تھے اگرچہ آپ علیہ السلام خلیفہ سے زیادہ عالم تھے پھر اس نظریے کو مسترد کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ علی علیہ السلام کی سیاست رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیاست کے مطابق تھی وہ اپنے استاد ابو جعفر نقیب نون قافیے بے سے نقل کرتے ہیں جو سراحت کے ساتھ کہتے ہیں انورٹڈ کومہ کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی علیہ السلام کی سیرت میں کچھ فرق نہ تھا انورٹڈ کومہ کلوز اس کے بعد جاہز جی ملک حیز زوئی بریکٹ میں لکھا ہے سنی موتزلی دانشور اس کا نام ہم نے جان لیا تو پھر دوبارہ پڑھتے ہیں کہ اس کے بعد جاہز کی علیہ علیہ السلام اور امیر شام کے موازنے سے متعلق مفصل گفتگو بیان کرتے ہیں جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ بعض لوگ خود کو آقل اور ہوشیار سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امیر شام علیہ علیہ السلام سے زیادہ دور اندیش اور سیاست جاننے والا تھا حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے انورٹڈ کومہ کلوز پھر وہ اس توہم کو باطل ثابت کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ علیہ علیہ السلام جنگوں میں صرف انہی چیزوں پر عمل کرتے تھے جو قرآن و سنت کے موافق ہوا کرتی تھی جبکہ امیر شام ہر قسم کے حد پندوں کو استعمال کرتا تھا خواہ وہ قرآن کے موافق ہو یا مخالف علیہ علیہ السلام اپنے سپائیوں کو حکم دیتے تھے کہ کبھی جنگ کا آغاز کرنے والے نہ بنو بھاگنے والوں کا تاقب کر کے انہیں حالات نہ کرو اور زخمیوں کو جان سے نہ مارو جبکہ امیر شام ہرگز اس قسم کا حکم نہیں دیتا تھا ابن عبی الحدید اس قول کی نقل اور تعریف کے بعد ان لوگوں کے اقوال پیش کرتے ہیں جنہوں نے بعض امور میں علیہ السلام کی سیاست کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے جیسے کہ اب یہاں پر سامین کل ٹوٹل جو دیے گئے ہیں وہ چار پوائنٹس میں بتایا گیا ہے ہم اس لائن کو پہلے دوبارہ پڑھتے ہیں کہ ابن عبی الحدید اس قول کی نقل اور تعریف کے بعد ان لوگوں کی اقوال پیش کرتے ہیں جنہوں نے بعض امور میں علیہ السلام کی سیاست کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے یہاں پر چار پیش کیے گئے نمبر ایک حضرت علیہ السلام نے خلافت کے لیے بیعت کے دوران امیر شام کو شام میں کیوں متعین نہ کیا تاکہ اس کی حکومت مضبوط ہونے کے بعد بغیر کسی جنگ اور خوریزی کے اسے معذول کرتے اس کے جواب میں وہ کہتا ہے کہ حضرت علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ کام امیر شام کی تقویت اور بیعت کے لیے اس کے مزید انکار کا باعث بنے گا دوسرے نمبر میں رکھا ہے حضرت جب علیہ السلام نے سفین کے میدان میں نہر فراد پر قبضہ کیا تو کیوں امیر شام اور اس کے لشکر کو اس سے منع نہ کیا تاکہ وہ پیاس کے سبب گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتے جبکہ امیر شام اس سے پہلے ایسا کر چکا تھا تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت علیہ السلام امیر شام جیسے نہ تھے جو دشمنوں کے شکنجے کو خصوصا پیاس کے ذریعے جائز جانتے کیونکہ خداوند تعالیٰ نے کسی بھی قسم کے مجرم کے بارے میں ایسا حکم سادر نہیں فرمایا ہے تیسرے نمبر پر لکھا ہے کہ حضرت علیہ السلام امیر شام کے ساتھ جھگڑا ختم کرنے کے معاہدے میں کیوں اپنے نام کے ساتھ موجود امیر المومنین اور خلیفہ رسول اللہ کے لقب کو ہٹانے پر آمادہ ہوئے اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ علیہ السلام کا یہ اقدام ہو بہو سلیہ حدیبیہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روش کی مانن تھا جب قریش کے سرداروں نے اسرار کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقد نامے سے رسول اللہ کا لقب ہٹا دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہٹا دیا اور چونکہ کوئی اور اس کام پر راضی نہ تھا لہٰذا خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کام کو انجام دیا اور آنزر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کے بارے میں پہلے علی علیہ السلام کو آگاہ کر دیا تھا اور اب ہم پڑھتے ہیں جو چوتھے نمبر پہ لکھا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام اپنے دشمنوں کو جانتے تھے اس کے باوجود آپ علیہ السلام نے اس سلسلے میں حفاظت کا انتظام کیوں نہ کیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے اس سلسلے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی ہے اور آپ علیہ السلام اس بات پر راضی نہ تھے کہ اپنے ارد گرد محافظوں کو متعین کر کے خود کو لوگوں سے دور رکھیں اب یہاں پہ حوالے میں کہا گیا ہے کہ رجوع کیا جائے شرح ابن ابی الحدید جل نمبر دس صفحہ نمبر دو سو بارہ سے لے کر دو سو ساٹھ تک لکھائے کہ ابن ابی الحدید نے اس بارے میں مفصل گفتگو کی ہے چنانچہ اسی خدبے کے زیل میں کی گئی ان کی گفتگو تقریبا پچاس صفات پر مشتمل ہے ان سب کو نقل کرنے کی اس مختصر کتاب میں گنجائش نہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ ان تمام بحثوں کے آخر میں یوں لکھتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے بیان کیا اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ جو لوگ حضرت علی علیہ السلام کی سیاست پر تنقید کرتے ہیں وہ غلطی پر ہیں یعنی آپ علیہ السلام تمام لوگوں سے صحیح تدبیر اور بہتر سیاست کے مالک تھے لیکن خواہش نفس اور تعصب جو ان امور کے فہم میں رکاوٹ بنتے ہیں اس کا کوئی علاج نہیں ہے اب جبکہ خطبہ نمبر 200 کے اختتام کے ساتھ اس کتاب کی ساتھویں جلد ختم ہو رہی ہے میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں اب تک وہ مجھے اپنی توفیقات سے نوازتا رہا اور میں اس کی بارگاہ مقدس میں دعا مانگتا ہوں کہ ہمیں اپنی رحمت کے سائے سے محروم نہ کرے اور اس شرع کی تکمیل تک اس کی توفیق ہمارے شامل حال رہے الحمدللہ اس شرع کو بہت سے لوگوں نے پسند کیا اور دو ہزار تین کی بہتری ان کتاب قرار پائی امید ہے کہ یہ نہج البلاغہ کی شرعوں میں ایک جدید شرع کے طور پر پہچانی جائے گی ہم یہاں اپنے عزیز عالم و فازل اور محقق دوست جناب مرہوم حجت الاسلام والمسلمین آقا حاج شیخ ابراہیم بہادری قدس سرہ کی وفات کے موقع پر اپنے غم و افسوس کے اظہار کو ناگزیر سمجھتے ہیں وہ ایسے جفاکش منظم مخلص بات تقوی اور محقق انسان تھے جنہوں نے بزرگوں کے آثار میں سے بیس کتب پر تحقیق کر کے ان پر گرام بہا یاد داشتیں تحریر کی اللہ ان کی روح پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور انہیں اپنی بارگاہ سے بے شمار سواب عطا کرے اس کے بعد یہاں پر لکھا ہے کہ سورہ حشر کی آیت نمبر دس ترجمہ اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جنہوں نے ایمان لانے میں ہم پر سبقت کی اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کینا پیدا نہ کر اے ہمارے پروردگار یقیناً تو بڑا شفقت کرنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے اور اب یہاں پر لکھا ہے اختتام جلد ہفتم شرح نحج البلاغہ پیام امیر المومنین علیہ السلام بتاریخ یکم جلائی دو ہزار پانچ مطابق ستائیس شابان المعظم چودہ سو چھبیس ہجری تو سامین یوں کل صفحات جو کہ چھے سو سکس فورٹی تھے وہ ہم نے الحمدللہ مکمل کر لیے اور اس کے بعد جو کہ پارٹ نمبر ایٹھ اس کا آٹھوہ حصہ ہماری بہن ڈاکٹر بطول زہرہ پڑھیں گی وہ اس کی سعادت حاصل کریں گی اور اس کے بعد نمہ پارٹ لے کر میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں ہو جاؤں گی انشاءاللہ اور امید ہے کہ یہ کتاب پڑھتے ہوئے آپ لوگوں کی زندگی بہتر سے بہتر ہو رہی ہوگی اور آپ کی نسلیں نسلوں تک یہ روشنی آگے جاتی رہے گی خدا حافظ فی امان اللہ